موسیقی عمران خان بچ گئے جہانگیر ترین پکڑے گئے کپتان کے خلاف حنیف عباسی کی درخواست خارج جہانگیر ترین آف شور کمپنی بنانے اور اساسے چھپانے کا الزام ثابت ہونے پر تاہیات ناہل تین رگنی بینچ کا متفقہ فیصلہ عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری الیکشن کمیشن نے ناہلی کے فیصلے کے بعد جہانگیر ترین کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جہانگیر ترین نے الزامات مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ نے فیصلوں سے پی ٹی آئی اور نو لیگ دونوں کو خوش کر دیا امران خان کے بچنے پر پی ٹی آئی والے خوش جہانگیر ترین کی ناہلی اور ہدیبیا پیپر میلز کے فیصلے پر نو لیگیوں نے بھی مٹھائیاں بانٹی امران خان نے کوئی بدیانتی نہیں کی اساسے چھپانے کا الزام غلط ہے بنی گالا ارازی امران خان کو جمائمہ کی طرف سے تحفے میں ملی آفشور کمپنی ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا چیف جسٹس کے ریمانس پی ٹی آئی پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام مسترد پاتی فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا چیف جسٹس نے کہا غیر ملکی فنڈنگ کا تائین الیکشن کمیشن کرے گا سپریم کورٹ کے باہر صورتحال کرشیدہ تحریک انصاف اور نون لیڈ کے کارکون آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کپتان کے بچ جانے پر کھلاڑیوں کا سجدائے شکر دو نومبر دو ہزار سولہ کو حنیف عباسی نے درخواستیں دائر کی سپریم کورٹ میں پچاس سمایتیں ہوئیں ایک سال اور چوالیس بات دن بعد فیصلہ آ گیا مجھے بڑا افسوس بڑا جہانگید طریق کا مجھے افسوس کیے ہوا کہ یہ پاکستان کا وہ پیزنس پین ہے تو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پسکر کرتے ہیں کپتان کو وکٹ کیپر کی نا اہلی پسند نہ آئی کہتے ہیں جہانگید طریق کا موازنہ ڈاکوں سے نہ کیا جائے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اپیل دائر کرنے کا اعلان نیب نے شاہباز شریف کو خود بچایا خود ایبیا پیپرز ریفرنس مسترد ہونے پر بھی تن کی اے ٹی ایم آوٹ آف اوڈر جہانگید طریق کی نا اہلی پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ اسکرپٹ کے این مطابق دکھاوے کے لیے جہانگید طریق کو نا اہل کرا دیا گیا دانیال عزیز کا ردعمل مریم اورنگ سیب نے کہا کہ ایک قانون کے دو ترازوں کیوں منتخب وزیرات ان کو اقامے پر نا اہل کر دیا گیا آفشور کمپنی ظاہر نہ کرنے والوں کو چھوڑ دیا گیا عمران خان کی جیب کاتی گئی ان کی نا اہلی کیسے ہو سکتی تھی کیونکہ ڈگڈگی بجانے والے تماشا کرواتے ہیں حرام کا صدقہ قبول نہیں ہوتا تلال چوہدری کی گفتگو عدالتی فیصلے پر لودھرہ میں تحریک انصاف کے کارکن افسوردہ جانگی ترین کے دفتر میں سنناٹا چند کارکن ہی موجود شہر میں نون لیگی کارکنوں کا جشن منانے کا اعلان نون لیگ کے لیے خوشکی خبری حدیبیا ریفرنس نہیں کھلے گا نیب کی اپیل زائد المیاد ہونے پر خارج جسٹس مشیر عالم جسٹس فائز عیساء اور جسٹس مذر عالم کا فیصلہ آج میری زندگی کا اہم ترین دن ہے میرے خلاف لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوئے عدالت عثمہ کے معزز جج سائبان نے تاریخ سے فیصلہ دیا وزیراعلا پنجاب شعباز شریف کا حدیبیا ریفرنس کے فیصلے پر رد عمل لیکن میں اس کے طرح ہونا نہیں چاہتا لیکن آج اس کو ڈوب مرنا چاہیے چلوبر پانی میں خدیبیا کے فیصلے کے بعد اگر نہیں ڈوبے گا تو نالا لئی میں ڈوبتی ہیں انشاءاللہ ہم دلائیں گے خدیبیا پیپر ملز کیس کے فیصلے کے بعد شیخ رشید کو ڈوب مرنا چاہیے پانی نہیں ملتا تو نالا لئی میں ڈوب جائیں حنیف عباسی کی قریتنقید عدلیہ کے فیصلے سمجھ سے بالاتر ہیں سوبریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ہدیبیا ریفرنس کھولنے کا حکم دیا تین ججوں نے مسترد کر دیا حیرت ہے جس الزام پر وزیراعظم نا اہل ہوا اسی میں عمران خان اہل ٹھہرا ترجمان ٹھیکس پارٹی کا رد دے آئیے عمران خان دگڑی کی بجاہ کر عوام کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اوکھے خان نے اردگرد تمام کرپٹ لوگ اکٹھے کر لیے ہیں ہدیبیا کیس کے فیصلے پر حیرانی ہیں قمر زمان کائرہ کی اکارا میں میڈیا سے گفتگو عمران خان کو حق مہر میں بنی گالا مبارک عدالت نے مرد کے حق مہر کو بھی جائز قرار دے دیا جانگی تریم جھوٹ بولنے پر ناہل ہوئے نصار کھوڑو کی نیوز کانفرنس ملتانوے پیبلز پارٹی کا پنڈال تیار ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہزاروں کارکن پہنچ گئے عاصف علی زرداری اور بلاول بھوٹو زرداری خطاب کریں گے خیبر فکوم کا اسمبلی میں فاتح کے انضمام کی قرارداد متفق کا منظور جی ایو آئی فے کے ارکان خاموش رہے قرارداد وزیر قانون امتیاز شاہد نپیر قومی اسمبلی میں آج بھی فاتح اسلاحات کا بل نہ آیا اوپوزیشن کا واک آؤٹ قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی وزیر آزم کی زیر صدارت پارلمانی رہنماؤں کا اجلاس ہلکہ بندیوں سے متعلق تحفظات دور کرنے پر اتفاق بل انیس دسمبر کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ پاکستان بجلی میں خود کفیل ہو گیا مسلم لی قنون نے منصوبوں کو محنت سے مکمل کیا مزید منصوبے بھی زیر تکمیل ہیں وزیر آزم کا مزفر آباد میں خیتا نواز شریف اتوار کو لندن سے وطن واپس پہنچیں گے انیس دسمبر کو احتساب عدالت میں فیشی ہوگی چودری شجاعت اور پرویز الہی کی نیب آفیس آمد اور روان کی اساساجات کی تفصیلات جمع کرا دی سینٹ حکومت نیستان نے ابل دیا فیکٹری کیس فوجی عدالت میں چلانے کی سفارش کر دی کیس وفاقی وزارت داخلہ کو ارسار لاہور کی نیشات قولونی میں گھر میں آگ لگنے سے تین افراد جامحق دو زخمی اسپتال منتقل وزیر آلہ پنچاب کا نوٹیس ریپورٹ تلو موسیقی سائیبیریہ کی اکھ ہواوں سے ملک بھر میں شدید سردی پہاڑوں پر برپواری صبح کے اوقات میں پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھوند کراچی میں بھی تھنڈی ہوایں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت قرار دینے کے خلاف پشاور، حافظ آباد، منڈی باہودین، ناروال، پاک پتن سمیت کئی شہروں میں مظاہرے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی اسرائیلی فوج کو بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا یوم احتجاج مارچ روکنے کے لیے سری نگر سمیت پوری وادی میں کرفیو نافذ سینکڑوں نوجوان گرفتار موسیقی 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاک